دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم تمام مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پہ رہتے ہوئے کھانوں کے اعتبار سے یقیناً آج دنیا میں جتنا تنوہ آ چکا ہے اور جتنی چیزوں میں مسنوعات کے اندر تنوہ ہے خاص طور پر اجزائے ترقیبی کے حوالے سے تو ہمیں ان دونوں بحیثیتوں کا خیال رکھنا ہوگی بحیثیت مسلمان ہونے کے بحیثیت پاکستانی ہونے کے اور الحمدللہ دیکھیں اس وقت جو تقریباً پاکستان کے اندر حلال کے حوالے سے گدشتہ دس سال میں کام ہوا ہے وہ الحمدللہ بہت ہی حوصلہ عوضہ ہے علماء کا اس میدان میں آنا مختلف سیٹیفیکیشن کامپنیز کا آنا حکومت کا جو ہے وہ خاص طور پر ایک حلال اتھورٹی کا بنانا پھر درامداد اور برامداد کے قوائد و زوابط بنانا اور آپ سوچیں پاکستان کی اندر ایک تو مستقبل کی چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو اس وقت فی الواقع جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو بتانے کر پھر آپ کے سوال کے جواب پہ آوں گا تو پاکستان کے اندر حلال کے حوالے سے الحمدللہ پی ایس کیو سی اے نے پاکستان حلال سٹینڈرڈز بنائے ہیں اور پاکستان حلال سٹینڈرڈز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف تنظیمیں ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں حلال فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے ہارک ایک تنظیمیں حلال آگئی اور تحقیقاتی کانسل ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ علماء کی اور فود ٹیکنالوجیز کی ان سب حضرات کی ٹریننگ کرتے ہیں تو اور پھر پاکستان میں درامداد میں اب یہ سیکولر نکل چکا ہے کہ اب حلال کے سیٹیفیکیشن کے علاوہ حلال کے سٹیمپ کے علاوہ کوئی چیز درامت نہیں کی جا سکتی خمزیر کے اجزائی ترکیبی خمزیر کے کوئی بھی چیز بائی پروڈکٹ وہ پاکستان میں درامت امپورٹ ہوئی نہیں سکتی برامداد کے حوالے سے بھی قوانین و زوابط آ رہے ہیں پھر ایک بہت اچھی ترتیب گدشتہ سال دو سال کے سرکولرز کے بعد یہ آئی ہے کہ حکومت نے قوانین نکالے ہیں کہ اجزائی ترکیبی کا لکھنا اردو زبان میں ضروری ہے اور الحمدللہ آگئی بڑھ چکی ہے تو سب سے اور پھر وزارت کی سطح پر ایک حلال آتھورٹی قائم ہو چکی ہے حلال آتھورٹی کا قانون مقاننہ سے بن چکا ہے تو اس وقت اور پھر فود آتھورٹیز جو بنی ہیں وہ بھی حلال کے حوالے سے حلال کی ترویج میں کام کر رہی ہیں اگرچہ ان کے اسکوپ آف ورک میں کوئی بہت زیادہ اس کو شامل نہیں کیا گا سوائے خیبر پکتون خوا کے اور پنجاب میں تو پنجاب حلال بورٹ بھی قائم ہو گیا ہے وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے اور سنفود آتھورٹی کام کر رہی ہے سنفود آتھورٹی بھی حلال کی ترویج میں بہت کام کر رہی ہے الحمدللہ اور وہ اس کے خاص طور پر جہاں بھی جاتے ہیں وہ حلال کے حوالے سے خاص طور پر پوچھ رہے ہیں تو اب اس کا دائرہ تو اس وقت بہت وسیع دائرہ ہے یہ بہت ہی محدود تصورات ہے بلکہ اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ کوئی بیف اور چکن اور مٹن نہیں بلکہ ڈیری بیکری کے نہیں بلکہ فوڈ بیوریج میڈیسین کاسمیٹکس ماکولات مشروبات عدویات خدمات آرائیز زیبائش ٹیکسٹائل ایفریٹنگ کمز ان حلال اور حلال جو ہے نا وہ بہت تھی اس وقت وسیع مفہوم ہے اس حلال کے جب آپ حلال سپلائی چین کو دیکھتے ہیں تو حلال سپلائی چین بہت بڑی ہے پاکستان میں الحمدللہ بہت حد تک چیزیں اس کے اندر بہتری کی طرف ہیں اور پھر پاکستان آپ دیکھئے کہ یہ تقریبا پوری دنیا میں اس وقت حلال فوڈ انڈسٹری کا ڈھائی ٹریلین ڈالر کا حجم ہے اور پاکستان میں ہاں یہ کہیے کہ ویسے ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان دودھ پیدا کرنے والوں کے ادوار سے ممالک کے ادوار سے یہ پانچوں بڑا ملک ہے اور کہتے ہیں کہ ابھی بھی تقریبا اس کے اندر تین بلین لیٹر کی صلاحیت مخفی ہے ابھی تک ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سکیں گندم پیدا کرنے والوں میں آج بھی یہ چھڑے نمبر پہ ہے پھلوں اور دالوں پیدا کرنے والے میں صفیہ اول کے ممالک میں شامل ہے حلال گوشت میں اس کا سولوہ نمبر ہے اور تقریبا مویشیوں کی تعداد اٹھارہ کروڑ ہے اگرچہ جتنا کام ڈیری میں ہوا ہے پاکستان کے اندر اتنا فیٹنگ میں نہیں ہوا ہے فیٹنگ میں ابھی بھی کام کرنے کا بہت خاص طور پر افضائش نسل کے حوالے سے اس میں کام کرنے کا میدان ہے بہت بڑا اور دینی اخدار کے حوالے سے اس وقت اس کا لیڈنگ رول ہے پاکستان کا one of the orthodox پاکستان حلال سٹینڈرز ہیں اور بہت ہی کنزر بیٹے میں بلکی ہوں کہی ہے سوری تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جب ہم خریداری کرنے کے لیے چاہیں پاکستانی مسنوات کی ترویج کریں پاکستانی مسنوات کو خریدنے کا احتمام کریں تمام وہ چیزیں جو پاکستان میں موجود ہیں پاکستان میں بن رہی ہیں تو آپ پاکستانی مسنوات خریدیں اس سے جو پاکستانی سنتکار ہیں ان کو فائدہ ہوگا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا پاکستان کی سنت کو فائدہ ہوگا اور جو ہمارا اتنا بڑا حجم ڈالرز کا درامدات میں جا رہا ہے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کھانے پینے کی چیزیں پاکستان میں موجود ہیں زائقے دار پھل ہیں دنیا سے بہترین زائقے کے پھل موجود ہیں تو آپ باہر کے بجائے پاکستانی مسنوات کو خریدیں آپ نے اگر کوئی فوڈ خریدنا بھی ہے پروسس فوڈ خریدنا بھی ہے تو آپ پاکستانی مسنوات خریدیں پاکستانی چیزیں خریدیں اور کوشش کریں کہ ہم حلال سرٹیفائیڈ چیزیں خریدیں اور اگر آپ کو کوئی ریسٹورانز ہیں کوئی فوڈ چینجز ہیں تو پھر وہاں پر یہ معلوم کریں ان سے پوچھیں کہ آپ حلال سرٹیفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں اس کی آگہی پیدا کرنا سارفین کی ذمہ داری بھی ہے دنیا ڈیمانڈ انڈ سپلائی کے رور پر چلتی ہے آپ حضرات اگر اس کی خود کوشش کریں گے اور اس کی صلاحیت اپنے اندر الحمدللہ ہر مسلمان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حلال کی تلاش کرتا ہے حلال کی فکر کرتا ہے کھانے کا احتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ کی اس فکر کوشش احتمام کا اثر پڑے گا اور پاکستانی مسنوات زیادہ حلال سرٹیفائیڈ ہوں گی اور پھر سنتکار بھی اس کا احتمام کریں گے درامت کنندگان بھی احتمام کریں گے بیشنے والے بھی احتمام کریں گے اور جب سارفین خود ترجیح پاکستانی مسنوات کو دیں گے اور اچھے میار کا مطالبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ میارات کو بھی قائم رکھیں گی پاکستان الحمدللہ کھانے بینے کے حوالے سے گوشت کے حوالے سے پروسٹ فوڈز کے حوالے سے خاص طور پر گوشت سے بنیوی مسنوات تو میں خاص طور پر کہوں گا پاکستان میں رہنے والے مسلمان اس بات کا احتمام کریں کہ وہ پاکستانی مسنوات لیں جو پاکستان میں بن رہی ہیں گوشت سے بنیوی چیزیں اس میں باہر کی چیزوں سے اعتراض کریں اس میں ہم درامدات سے اعتراض کریں میں اس کو حرام کے زمرے میں نہیں لے کے جا رہا ظاہر سی باتیں وہ حلال سیٹیفائیڈ ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہاں حلال سیٹیفائیڈ نہیں ہے تو پھر آپ ضرور پوچھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے شرعاً ذمہ داری ہے پوچھنا کہ بھئی یہ حلال ہے یا نہیں ہے اور اس کی تلاش بھی کریں باقی یہ کہ جہاں تک عمومی طور پہ ہے تو ہم جو آپ کے سوال تھا بھائی سجاد کا میرا اس میں مشورہ مخلصانہ یہی ہوگا میارات کو ترجیح دیں اور پاکستانی سنتکاروں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ میارات کے عالی میارات قائم رکھیں جو ہائیجن کے حصول ہیں اور جو کھانے پینے کے حوالے سے دنیا کے غزائی میارات ہیں اور جو پاکستان حلال سٹائنڈ ہے اس کا احتمام کریں اور خود دوسروں کو حلال کھلائیں خود بھی حلال کھائیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حلال کی برکت سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں عبادات قبول ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اپنی کوشش جاری رکھیں اور بھائی سجاد کے سوال کا آخری حصے کبھی میں جواب دے دوں ایک اور چیز جو تھی جو بیان کرنی تھی وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں میں بھی اس کی آگئی پیدا کریں اپنے نئی نسل میں بھی اس کی آگئی پیدا کریں ابھی تک تو ہمارا سلوگن تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی اچھا لاؤ سستا لاؤ اب ہم اس کو بتائیں اور وہ بھی انگریڈینٹس کو تلاش کریں اجزائی ترکیبی کو حلال کے اجزائی ترکیبی کو تو خاص طور پر اس کے پڑھنے کا اعتمام اس کو حلال اجزائی ترکیبی کو تلاش کریں معلوم کریں علماء سے معلوم کریں اس کی آگئی اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ یہ ہماری شرعان ذمہ داری ہے اور پاکستانی مصنوعات کو خریدنا یہ ہماری بحیثیت پاکستانی ہونے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ضرورت ہے اور وہ پاکستانی مصنوعات میں موجود نہیں ہے اور آپ نے درامت کنندے درامدات میں سے کسی چیز کو خریدنا ہے کھانی پینے سے مطالق ہے تو پھر حلال سیٹیفائیڈ چیز کو خریدیے اور نون حلال سیٹیفائیڈ چیز سے اجتناب کریں آپ کوشش کریں اس بات کا کہ اس سے مطالبہ کریں گے انشاءاللہ تو وہ حلال سیٹیفائیڈ چیزیں آپ کو مہیا بھی کریں گے انشاءاللہ